السلام علیکم ناظرین ایٹس ہاورہان پر ہوشام دید دلاویز راما آگلے کس کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان پروشانیوں کی وجہ سے دلاویز کے والد کی طبیعت کافی حراب ہوئی ہوتی ہے تو سکندر کے والد کو جو ہی پتا چلتا ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے تو وہاں پر باتوں باتوں میں دلاویز کا والد اسے کہتا ہے کہ آپ میری بیٹی کا بہت حیال رکھنا کیونکہ مجھے اس کی بڑی فکر لگی رہتی ہے یہ سن کر سکندر کا والد اسے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ جس طرح آپ کی بیٹی ہے ایسے ہی ہماری بیٹی بھی ہے اس کو ہم اپنے بیٹوں سے کم نہیں لیتے بس آپ اپنے صحت کا حیال رکھنا اس چیز سے آپ بے فکر رہیں جس پر دلاویز کا والد اسے کہتا ہے کہ میں بارہا کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ پریشانیاں میرا پیچھا نہیں چوڑ رہی یہ سن کر سکندر کا والد اسے کہتا ہے کہ کیوں حیر تو ہے آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہے ہو جبکہ ادھر کاشان کو جب تمنا کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مل کر دلاویز کا گھر اجاڑنے کی پلیننگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کڑے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ فکر نہ کرے اس کا آہر سہارا آپ ہی ہو اور ہر انسان کی محبت ایک کمزوری ہوتی ہے تو وہ آہرکار آپ کے پاس ہی آئے گی بس آپ توڑا سا سبر کرے تمنا کاشان کی یہ باتیں سن کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ دلاویز نے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی کہ آپ اس کے گھر اجاڑنے پر تلے ہو یہ سن کر کاشان اسے کہتا ہے کہ زیادتی نہیں بلکہ محبت کی ہے اور یہ جو سکندر بیچ میں گود پڑا ہے سکندر مجھے بہت برا لگتا ہے جبکہ ادھر سکندر کا والد دلاویز کے گھر سے اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے کہ ادھر سکندر فاریہ کے ساتھ فاریہ کے گھر دروازے پر پہن جاتا ہے اور ان دونوں کی نظر فاریہ اور سکندر پر پڑھ کر کافی حیران اور پریشان رہتے ہیں تو نظرین آپ لوگ کے حیال میں کیا فاریہ سکندر کو اپنی گریفٹ میں کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ